اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو شریک کیے جاتے ہیں پارٹنرز ہوتے ہیں نا جو ان میں میں سب سے اچھا ہوں جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فہوالی شریکی تو وہ صرف اس شریک کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے مطلب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ ایک گناہ کرتے ہیں ایک ایسا گناہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا گناہ ہے شرط کا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا لیکن ایک اور نقصان ہوتا ہے ان کا اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے اللہ کوئی پسند ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو تم شریک کرو یا اللہ کہتا ہے شریک کے لیے رکھو فہوالی شریکی صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے کہ وہ چیز صرف اللہ کے لئے ہو کسی اور کے لئے نہ ہو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ اور بلکہ یہ جو ہے ہمارے لئے ایک بہت بنیادی چیز ہے کیونکہ یہ ہمارا بیسک بنیادی زندگی کے مقصد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا صرف اللہ کے لئے ہے تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ ہمارا جینا ہمارا